کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کسان آندولن کس راہ پر بڑھتا چلا جا رہا ہے پچھتر دن ہو گئے ہیں شاید دھیرے دھیرے کسان آندولن بدل کر ویرودی دل کا آندولن بن گیا ہے اس کے منچ پر اس کے گرم گرم طوے پر دوسری پارٹیوں نے ویرودی پارٹیوں نے اپنی اپنی روٹیاں سیکھنی شروع کر دی ہے کوئی بھی آ کر ان کے منچ پر بول جاتا ہے اور کسان وہاں ٹٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جب تک قانون نہیں ہٹائیں گے ہم نہیں ہٹیں گے ماہ تک تو سمجھ میں آتی تھی بات چل رہی ہے دھیرے دھیرے پتہ لگا کہ چھبیس جنوری کو جہاں ہمارے ایک طور ہمارے ہمارے بھارت ورش کی پوری کی پوری سینج طاقت کا ایک ڈسپلی ہو رہا تھا اس کے بعد میں جا کر انہوں نے اپنی خود کی طاقت کا ڈسپلی کیا ایک حجوم گھس گیا لال کلے کی طرف اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ مافی کے لائق نہیں ہے انہوں نے ہمارے تیرنگے جھنڈے کا اپمان کیا چھبیس جنوری کو لال کلے کا اپمان کیا وہ لال کلہ وہ سروپلی لال کلہ جس پر ہر پندر اگست کو دیش کا پردھان منتری تیرنگا جھنڈا لہراتا ہے اس پر کچھ لوگ چڑھ کر اپنے دھرم کا اپنے دل کا جھنڈا پھیرانے کی کوشش کی اور انہوں نے پھیرائیا اتنا بڑا اپمان ہمارے اس دیش کا ہوا ہے اس کے بعد بھی یہ کسان مجھ لگا یہ آندولن ابھی ختم ہو جانا چاہیے ان کو خود ریلائز ہونا چاہیے کہ ہم لوگ شانتی پرن کر رہے تھے یہ شانتی پرن نہیں ہے کسی بھی انگل میں ہیں لیکن پھر بھی کچھ کسانی نیتہ آنسوں بہا بہا کر وہ نیتہ جو اپنی راجنیتی میں ہارے ہوئے کسان نیتہ ہیں وہ ان کے لیڈر بن گیا ہے اور انہوں نے ان کو ایموشنل سپیچ دے کے پھر سے واپس بٹھا دیا ہے اور آندولن پھر چل بڑا ہے مجھے حیرانی تو آج ہوئی ہے آج پورے دیش کو بہرانی ہوئی ہے کہ کچھ انٹرنیشنل سٹارز نے اپنی طرف سے ٹوٹ کر کے کسان آندولن کا پکش لیا ہے اور سرکار کا ویرود کیا ہے کہ ان کے لیے ان کو نیائی نہیں مل رہا ہے یہ لوگ ہیں جس میں ریحانہ کر کے آتی ہیں جن کو آپ کہنے والے کہتے ہیں کہ پچاس کروڑ لیتی ہے ایک گانے کا پاپ سنگر ہے ایک پون سٹار ہے سرکار کا ویرود کیا ہے کہ ان کے لیے ان کو نیائی نہیں مل رہا ہے یہ لوگ ہیں جس میں ریحانہ کر کے آتی ہیں جن کو آپ کہنے والے کہتے ہیں کہ پچاس کروڑ لیتی ہے ایک گانے کا پاپ سنگر ہے ایک پون سٹار ہے ایک ایکٹیویسٹ ہے کچھ امریکن سانسد ہیں ان لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہوتے کون ہیں جو ہمارے دیش کے اندرونی معاملوں میں بولنے والے جیسے یہ یہ بے وکفانہ حرکت کی تھی کانیڈا کے پرائم منسٹر نے جب انہوں نے بھی ان کا سمرتھن کیا تھا وہاں تو یہ بات سب کو پتا بھی تھی سمجھ بھی آئی تھی کہ وہاں پر خالستان نے اپنا گڑ بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان کا ایفیکٹ وہاں پر ان کا امپریشن ان کا پاور زیادہ ہے تو یہ جو کانیڈا کی پی ایم بولے وہ پھر بھی سمجھ میں آتی تھی لیکن آج یہ چند پاپ سٹارز پون سٹارز جو اپنی زندگی میں صرف پیسوں کے لیے کم آتے ہیں آج میں نے ایک دسکشن میں پارٹ یہ ہے جس میں کسی نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ایک طرف لطا منگیش کرکچی کو کھڑا کر دیا جائے اور دوسری طرف یہ ریحانہ جس کا نام ریحانہ کھڑا کر دیا جائے یہ دکھے گی بھی نہیں ادرش ہو جائے گی کیا سنگنگ ہے ہمارے دیش کے سنگنگ کے سامنے انہیں اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اس نے اپنا ٹوئٹ کیا انہوں نے ٹوئٹ کیا اور اپوزیشن پارٹی کھڑی ہو گئے ان کو لگا کہ ہمیں تو بہت بڑا سپورٹ ملا ہے ارے یہ سپورٹ تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو اگر تین کامی مل جائے تو اس کو سہارا لگتا ہے کیونکہ بپخشی پارٹیوں نے جس نے اس آندولن کو اپنا منچ بنا لیا ہے ان کی اپنی بشوس نیتہ ختم ہو گئی ہے چھبیس جنوری کو جو اتنا بڑا کانڈ ہوا ہے اس کے بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ دیش کا کوئی بھی بندہ اس آندولن کے طرف سمپتائز کرے گا اپنی اپنی اپنا پخش ان کی طرف رکھے گا وہ ان کو لگا کہ دیش کے جھنڈے کا اپمان وہ بھی چھبیس جنوری کو جہاں ایک اور دیش اپنی اپنی سیننیا شاکتی کا پردرشن کر رہا ہے جو چھبیس جنوری کی پریڈ ہوتی ہے اس کے بعد میں انہوں نے کسی بھی طرح منایا تھا کہ ہم بھی اپنے ٹریکٹر کا شانتی پرون ہم بھی پریڈ کریں گے لیکن وہ شانتی پرون شانتی پرون میں کیسے بدل گیا ان کی اپنی بشوس نیتہ ختم ہو گئی ہے چھبیس جنوری کو جو اتنا بڑا کانڈ ہوا ہے اس کے بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ دیش کا کوئی بھی بندہ اس آندولن کے طرف سمپیتائز کرے گا اپنی اپنی اپنا پکش ان کی طرف رکھے گا وہ ان کو لگا کہ دیش کے جھنڈے کا اپمان وہ بھی چھبیس جنوری کو جہاں ایک اور دیش اپنی اپنی سیننیا شاکتی کا پردرشن کر رہا ہے جو چھبیس جنوری کی پریڈ ہوتی ہے اس کے بعد میں انہوں نے کسی بھی طرح منایا تھا کہ ہم بھی اپنے ٹریکٹر کا شانتی پرون ہم بھی پریڈ کریں گے لیکن وہ شانتی پرون شانتی پرون میں کیسے بدل گیا سب حیران ہو گئے اور اتنا بڑا جو کانڈ ہوا مجھے لگا یہ فیزل ڈاؤٹ ہو جائے گا لیکن فیزل ڈاؤٹ نہیں ہوا میں یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے دیش کا اندرونی ماملہ ہے اس میں کسی بھی دیش کے باہر کے لوگوں کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ ہمارا اندرونی ماملہ ہے ہم اسے آپ شانتی پرون سلجھا سکتے ہیں یہ کسانوں کے بیچ میں اور پرشاشن کے بیچ کا ماملہ ہے جو دونوں مل کر بیٹھیں گے تو سلج جائے گا بیچ میں کچھ مت بولیے اگر بولتے ہیں تو اس کے پیچھے سازش ہوتی ہے اس سازش کو بند کرنا پڑے گا میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں نہ ریحانہ نہ کوئی بھی لیلی سلی ملی یا کوئی بڑی پاپ سٹار پون سٹار بیچ میں نہ کودے تو اچھا ہے ہمارا دیش شکشم ہے اپنے اندرنی ماملوں کو خود نپٹا سکتا ہے یہ پورے ورلڈ پر یہ میسج جانا چاہیے اور خاص طور پر ہمارے وپکشی پارٹیوں کے طرف یہ میسج جانا چاہیے کہ بہت ہو گیا ہے اپنا ناٹک کرتے اس ناٹک کو بند کیجئے کسانوں کو نرندر مودیجی سے بات کرنے دیجئے نرندر مودیجی نے تو خود کہہ دیا ہے کہ ایک فون کال پر دسٹنس پر ہے اس کا سمادھان کسانوں کو میں کسانوں کا پکشدھار ہوں کسانوں کو سب سے زیادہ پراثمکتہ ملنے چاہیے میں چاہوں گا کہ وہ نردوش کسان جا کر ملیں مودیجی سے ملیں اور اپنی بات کا سمادھان گھونے اسی میں دیش کا بھی بھلا ہے اسی میں بھی ہمارے دیش کی ایمیج کا بھلا ہے اور کسانوں کا بھی بھلا ہے موسیقی موسیقی موسیقی